بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریانز موم ولوگز میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید امید کرتے ہوں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے سب سے پہلے تم اپنے بہنوں اور بھائیوں سے یہ کہوں گے جن جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کرنا مت پھولئے گا تاکہ آپ میری کوئی بھی نئے آنے والی ویڈیو مس نہیں کریں آج کا میرا ولوگ تھوڑا ہٹ کے ہے اور جو میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں بہت پرسنل سچیز آپ سب سے شیئر کرنے جا رہی ہوں کیونکہ آپ سب بھی آپ میرے دل کے بہت قریب ہیں بسیلیے ہمیری لائف جو میری شادی کے بعد سٹارٹ ہوئی جن کرائیسس سے ہم گزرے اور آج جس طرح پر ہیں تب سے لے کہ اب تک میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ہمیں نے بہت سو سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کوئی بتانا چاہوں گی یہ جو ایمیج آپ کو شکرین پر نظر آ رہے ہیں جو 3 ایرز کا ہے یہ جب میری شادی کو 3 سال ہوئے تھے یہ تب کا ایمیج ہے لیکن اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ 5.5 سال ہو چکے ہیں آغاز کروں گے میں اپنی کہانی کا اس طرح کہ ہماری شادی ہوئی تھی 24 آگست 2013 میں تو پھر ہم اچھے طریقے سے سٹل تھے میں بھی جاب کر رہی تھی شادی سے پہلے لیکن پھر میں نے چھوڑ دی تھی اور یہ بہت اچھی کمپنی میں ویل سٹل تھے لیکن شادی کے بعد اچانک سے پتہ نہیں ہمیں کیا سجا ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یوئی چلتے ہیں تو ظاہرہ زندگی میں چیچ ہونا چاہیے جب لائف یہ ہے کہ میریڈ لائف میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب شادی ہو جائے تو ظاہرہ فیملی آگے بڑھتی ہے نیا ساتھی زندگی کا آتا ہے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو ہر کو یہ سوچتا ہے کہ اچھے سے اچھے کی طرف جائیں اور مزید سیڈل ہونے کی کوشش کریں کیونکہ انسان کی خواہشات جو ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی وقت کے ساتھ ساتھ اور جیسے جیسے ضرورتیں بڑھتی ہیں تو انسان کی خواہشات بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو بس یہ ہی ہمارے ساتھ تھا اچانک سے بسیکلی اگر میں یہاں پہ یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ میرا فیصلہ تھا کہ ہم لوگ یو اے ای چلتے ہیں تو میرے ہزبر نے مجھے پورا سپورٹ کیا اور تب یہ پاکستان میں ایک بہترین جاب کر رہے تھے شکر الحمدللہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا لیکن پھر ہم نے سوچا کہ وزٹ فیزا میں جانے سے پہلے ہم کسی کمپنی کے تھو چلتے ہیں تو ہمارے ایریا میں ایک بہت اچھی جو ہے وہ ٹراول ایجنسی تھی جو کہ ویزا پہ کمپلیٹ ویزا پہ باہر بھیجا کرتے تھے تو میرے ہزبر نے ادھر اپلائے کر دیا ہم دونوں کے جاب کے لئے تو وہ کوئی ویزا تھا ہم نے اسے کہا ہوا تھا کہ کوئی ایڈمنسٹریشن کا کام ہو جا رہا ہے تو ادھر ہمیں پریفر کرنا تو پھر ہم نے اس نے کہا جی ٹھیک ہے کام ہو جائے گا تو تقریبا دو سے تین مہینے ہو گئے اور وہ یہ ہے کہ باتوں پہ باتیں بناتا رہا آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا اور پھر میرے اندر فرسٹیشن سی پیدا ہوگی کہ یار وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے تو بس پھر میں ان سے تھوڑی بیس کرتی کہ اپنے غلط بندے سے کانٹیکٹ کیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ہے وہ ہے پھر اٹ ڈی اینڈ میری باتوں سے بھی تنگ آ کے اور پھر ظاہرہ اتنا ٹائم ہو گیا تھا پھر انہوں نے بھی سوچا کہ چلو سپیمنٹ واپس لے لیتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہو پا رہا وہ ہر روز ایک نئی بات کرتا ہے تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم وزٹ ویزا پہ چلتے ہیں اچھا جب ہم نے وزٹ ویزا کا پلان بنایا تو یہ بھی آپ کو بتاتی چلو کہ ہمارا ایس اچ کوئی بھی قریبی دوست نہیں تھا اور اگر تھا بھی جو ہمیں بعد میں جانے کے پاس جن سے کانٹیکٹ ہوا تو ہمارا رابطہ ان سے نہیں تھا مطلب ایسا کوئی نہیں تھا ہمارا قریبی ریلیٹیویا دوست جن سے ہمارے اچھے ٹرمز ہوئے ہیں جو ہماری ہیلپ پر سکے تو ہم نے بس اللہ کا نام لے کہ وزٹ ویزا اپلائے کیا اس ٹراول ایجنسی والے سے پیمنٹ واپس لے گئے کہ ہم وزٹ ویزا پہ جائیں گے ون منت کے تو وزٹ ویزا اپلائے کیا اور وہ جو ہے بہت جلد کچھ ہی دنوں میں ہمارا ویزا آ گیا اور پھر ہم نے جانے کا پلان بنا لیا اچھا جب ہم نے جانا تھا تو ایک دن پہلے تک ہماری لیونگ کا کوئی ارینج نہیں تھا ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم کہاں جا کے رہیں گے کیا سیچویشن ہوگی ظاہرہ نئے ملک میں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہاں آپ کو جاب تلاش کرنی ہے کہاں رہنا ہے کیا سوٹیبل ہوگا اور میریموم بجٹ میں آپ کیا کر سفتے ہیں تو ہماری جتنی بھی سیونگ تھی وہ جو ہے وہ سیف تھی ظاہر ہے لیکن وہ اب پھر آستہ آستہ لگنا شروع ہوگی سٹارٹ ہوا ہمارے وزٹ ویزے سے ٹھیک ہے تو ایک دن پہلے تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم کہاں رہیں گے تو اچانک سے یہ اپنا ویزا وغیرہ اور ٹکٹس وغیرہ کروانے گے تو وہاں پہ ایک ان کو ان کا دوست مل گیا تو اس نے بولا کہ میرا جو ایک بہت اچھا جاننے والا ہے تو وہ آپ کی شارجہ میں لیونگ کروا دے گا بلکہ آپ کو ائرپورٹ سے پک بھی کر لے گا تو بس اچانک سے اللہ تعالیٰ نے وسیلہ پیدا کیا اور ایسا ہی ہوا نیکسٹ یہ ہماری فلائٹ تھی تو ہم گئے اور اس نے نمبر وغیرہ دے دیا تھا ائرپورٹ پہ سب کچھ یا مطلب آپ کو ریسیف کر لے گا اس کا نمبر بھی آپ رکھ لے تو آپ کو وہ لیونگ ارینج کر دے گا اور جو بھی آپ کو مسئلہ پریشانی ہوئی تو آپ اس سے پوچھ لیجئے گا ظاہرہ نہیں کنٹری میں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح سے چلنا ہے تو پھر اللہ کا نام لے کے ہم نے اپنے اس نئے سفر کا آغاز کیا یہاں ایک زندگی کا نیا دور تھا اور ہم ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں لیکن بس رب نے ہر قدم پہ ساتھ دیا اور راستے آسان ہوتے گئے اور ہم ربائی پہنچ گئے پھر ائرپورٹ پہ ان کی فرنڈ نے ہمیں پک کیا اور راستے میں یہ ہے کہ ہم لوگ کافی تھک گئے تھے کیونکہ ہم لوگ بین ازیر انٹرنیشنل ائرپورٹ سے گئے تھے اور ہمارا گھر وہ وہاں سے تقریباً دو گھنٹے کی ڈرائیف پہ تھا تو دو گھنٹے وہ ائرپورٹ پہ آنے تک اور پھر ائرپورٹ سے آگے جو ہے وہ 3.5 آر کا تھا دبائی کی فلائٹ پھر دبائی سے وہ ہمیں شارجہ لکھے گیا ظاہر ہے ٹرافک زیادہ ہوتی ہے تو اس میں بھی ایک گھنٹہ لگ گیا تھا تو پورا دن ہمارا سفر میں گزر گیا ہم بہت زیادہ تھک چکے تھے تو بس یہی تھا کہ اب جلدی سے گھر مل جائے اور ایک اچھا سا بیڈ مل جائے جہاں پہ وہ سر آب سکون سے سو جائیں باقی جو ہونا ہے کہاں پہنچے ہیں کیا کرنا ہے یہ بعد میں سو جائیں گے تو راستے میں پھر اس نے ہمیں جو ہے وہ لنچ فنچ کروایا اور پھر ہمیں ہماری جو بھی اس نے لیونگ ارینج کی تھی ان کے پاس لے گیا تو اٹ وز سٹوڈیو فلائٹ ان شارجہ اور تو وہاں پہ ہمیں لے گیا اور وہاں پہ ایک روم تھا اور بس لاؤنج میں ایک میل تھے فیملی کے ساتھ فیملی ان کی پاکستان میں آئی ہوئی تھی تو وہ یہ ہے کہ روم انہوں نے رنٹ پہ دینا تھا تو وہ ہمیں رنٹ پہ دے دیا اور ہم بسیکلی گئتے ہیں ون منت کے وزٹ ویزا پہ تو انہوں نے ون منت کے لیے ہم سے چارج کیا تھا ففٹین ہانڈرڈ درہم چھیک ہے اور آپ کو یہ بھی آپ پہ بتا دوں کہ ففٹین ہانڈرڈ درہم شارجہ میں ایک سٹوڈیو فلائٹ کا منتلی رنٹ ہے جو کہ وہ دے رہے تھے اور وہ پورا ہم سے لے رہے تھے مطلب وہ فریویل سٹوڈیو فلائٹ میں رہ رہے تھے ظاہر آپ نئے جائیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کون کس طرح ڈوچ دے رہا ہے تو بس بھی ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا وہ آغاز تھا ہمارے سفر کا تو بلکہ لوگوں کی لوٹنے کا تو وہاں سے سنسلہ شروع ہوا تو پھر ہم نے ظاہرے دے دیئے اور کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں تھی یہ تو ہمیں وقت کے ساتھ کچھ تن گزرنے کے بعد پتا چلا جیسے اس سے لوگوں سے ہماری سلام دعا ہوتی رہی ہم لوگ انفرمیشن کلیکٹ کرتے رہے ہیں ہر سنس میں لیونگ کے ظاہرہ رہنا جو ہم نے وہی تھا چاہے دبائی میں یا شارجہ میں تو یہ ہے کہ لیونگ کا جو بھی ایکسپنس ہوتا ہے سب کچھ تو پھر یہ تھا کہ نیکسٹے اٹھے تو ہم نے یہ بریک فاسٹ کیا اور پھر آچھا میں آپ کو بتانا بھول گی تھی کہ جانے سے پہلے ہم نے یعنی کہ دبائی میں جانے سے پہلے ہم نے تھوڑی سی ورکنگ کی دی میں نے سرچ کیا تھا کہ کون کون سے بینکس ہیں کون کون سی کمپنیز ہیں اورگنائزیشن ہیں ان کے ایمیل ایڈریس ان کے جو بھی ایڈریس ہیں فون نمبر کہ ہم کیسے کیسے کہاں اپروچ کر سکتے ہیں اور ڈیو بند سے ہمیں کہاں سے چلنا ہے ظاہر ہے ایک پروپر آپ چینل چلیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بچے اس کے کہ آپ جا کے پہنچیں اور آپ سوچیں کہ مجھے کہاں جانا ہے آپ راستے کا تائین ظاہر ہے پہلے ہی کر لیتے ہیں تو ہم نے بھی وہ ورکنگ کی ہوئی تھی کہ ہم نے کس ایریا میں ہمیں اپورچنٹیز زیادہ دکھ رہی ہیں ظاہر ہے پاکستان میں آپ کو رہے کہ اتنا نہیں پتہ ہوتا تو وہ یہی تھا گوگل میں اور ایک ویب سائٹ ڈوبیزل ڈاٹ کوم وہ بھی پہلے پتہ چل چکی تھی تو بس اسی میں لیکن وہاں پہ پاکستان سے ہی ہم نے اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ ظاہر ہے وہ کہتے تھے کہ آپ آئیں فیزیکل انٹرویو دینے تو وہ بھی ہمیں ایک پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایک اوثنٹک ویب سائٹ ہے جو کہ واقعی بہت اوثنٹک ہے وہاں سے جو آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے تو پھر ہم نے وہ ڈیٹا جو کلیکچ کیا ہوا تو اس کے اکورڈنگلی ہم نے نیکسٹ مارننگ سے جو ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کر دیا اب ہم کیونکہ میٹرو جہاں ہماری چارجہ میں لیونگ تھی وہاں سے میٹرو سٹاپ کافی دور تھا میٹرو ٹرین جو ہے تو اور بسس کا روٹ بھی ہمیں اتنا نہیں پتا تھا تو ہم ڈیلی ٹیکسی پہ جاتے تھے میٹرو سٹاپ اور پھر میٹرو سے آگے اپنی سفر کا آغاز کرتے تھے اور جو ٹیکسی والا ہے کا ہم نے کارٹ پرچیز کر لیا تھا منتلی والا وہ اس وقت ٹو فیفٹی کا ہوتا تھا آپ پورا مہینہ اس کو یوز کر سکتے جہاں پہ بھی آپ نے جانا ہے ہوتا تھا تو پھر کبھی تھا کھار کہ جب واپس آتے تھے تو یہ ہے کہ پھر باہر سے کھانا لے لیتے کھانا بھی ہمیں سٹارٹنگ میں ایٹ دیرم تین دیرم کا اچھا کھانا مل جاتا تھا کافی اچھا تو انہیں تو پھر میں آکے بھنا لیتی تھی اور کھانا جو ہے وہ میں دو دن کا ایک ہی دن بناتی تھی کیونکہ جاب ڈھونی ہے تھکے وے آنا ہے اور ہم میٹرو بس سٹارٹنگ میں آپ کو اتنے اس کے فیرز نہیں پتا ہوتے تو آپ ٹیکسی کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ ازیلی لے جائے گی ٹیکسی بہت 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 کوسٹلی پڑتی ہے تو ہم بھی ٹیکسی پہ ہی ہر جگہ جاتے تھے یا پھر میٹرو ٹرین ازار میٹرو ٹرین جانا پڑتا تھا تو ہم اتنا تو ظاہر نہیں افور کر سکتے تھے کہ ہر وقت ٹیکسی میں میٹرو سے اتر کے ٹیکسی میں بیٹھ جائیں تو ہم مجھے یاد اتنی اتنی وک کرتے تھے ایک دن تو ایسا ہوا کہ میری انکل فل سویل ہوگی اتنی سویلنگ ہوگی کہ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا میں گھر اتنی مشکل سے پہنچی تھی اور میرا ایک انٹرویو تھا بلکہ دو انٹرویو تھے مجھے یاد ہے تو وہ مجھے بار بار کال کر رہے تھے کہ اتنے بچے انٹرویو ہے تو میری یہی کوشش تھی کہ میں اٹھ کے چل پڑھوں تو میں اس انٹرویو تک پہنچ جاؤں میں بھی مجھے جاب مل جائے لیکن پھر میں نے ان سے ایکسکیوز کر لیا کہ مجھ سے کھڑی بھی نہیں ہوا جا رہا تھا میری اینکل میں اتنا شدید در تھا اور اتنی زیادہ سویلنگ میرے پاو میں اور اینکل میں ہو گئی تھی پھر اس دن میرے ہزبنڈ اکیلے ہی جاب کی سرچ میں نکل گئے ویسے ہم دونوں ساتھ جایا کرتے تھے جہاں پھر بھی سی وی جاب کرنی دونوں نے ساتھ کرنی انیشل ڈیز میں تو یہ تھا سی وی جاب کری ہر جگہ ہم نے سی وی جاب کی تو بس ہی سنسلہ یوں ہی چلتا رہا اور پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ ہمیں انٹرویو کے ریکال شروع ہوگی انٹرویو دیا پھر وہ آس اور امید لگی کہ یہاں سے کال آجائے یہاں سے کال آجائے اسی طرح کرتے کرتے پھر ریفرنس ہمارے بنتے گے پاکستان سے کچھ فرنڈ جو ہے وہ بتاتے کہ میرا دوست یہاں پہ ہے یا میرا فرنڈ یہاں پہ آپ ان سے رابطہ کریں لیکن کوئی کچھ بھی نہیں کرتا پرائیم ملک میں بہت کم لوگ آپ کو اچھے مل جائیں جو آپ کی ہیلپ کریں ایکچوال میں آج کل کا دور ایسا ہے کہ افرہ تفریح اس اس کو کیا کہتے ہیں یہ مطلب اسی طرح کا دور ہے کہ کوئی کسی کیلئے کچھ نہیں کرتا سب اپنی دور میں لگے ہوئے ہیں اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ سنسیر لی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا تھا کبھی دن کم رہ گئے ہیں تو اب کیا ہوگا اور کبھی ہے کہ اچھے انٹرویوز ہو جاتے تھے تو ایک آس اور امید لگ جاتی تھی لیکن وہی بات ہے کہ کال نہیں آتی تھی یوں ہی سلسلہ چلتا رہا اور پھر ون منت گزر گیا ٹھیک ہے اب یہ ہوتا ہے وزیٹ ویزا پہ کہ ون پھائیو ڈیز رہ گئے تھے وزیٹ ویزا ختم ہونے میں اور ہمارے پاس کوئی جاب نہیں تھی اور ہماری کافی سیونگ لگ چکی تھی تو اب یہ تھا کہ ایک جگہ میں انٹرویو دیا ہوا تھا اور ایک کمپنی میں ان دوں نے انٹرویو دیا ہوا تھا ہم دونوں نے بلکے دیا ہوا تھا تو کیا گوا کہ تین چار دن پہلے ہمیں کال آگی اس کمپنی سے دونوں کو کہ ہم دونوں کو ویزا دے رہے ہیں اور جاب دے چکے ہیں بسیکلی وہ سیلز کی جاب تھی اور آپ کو ٹارگٹ اچیو کر رہے تھے اور لیکن ہم نے سوچا کہ چلو اندفہ انٹر ہو جائے جب ویزا پہ آ جائیں گے یہ جاب کریں گے تو پیس ہمیں اندازہ ہو جائے گا ہم نیو جاب سرچ کر لیں گے تو ہم نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے ہم اتنی سیونگ لگا اتنی افرٹ کر کے ایک تھان جولیا ہے کہ یہاں پہ رہنا ہے کرنا ہے تو کہیں سے سٹیپ لینا پڑے گا تو ہم دونوں نے ہم بول دیا اور ہم نے کہا کہ آپ جائیں تو ہم آپ کو آفر لیٹر بھیج دیں گے اچھا کیونکہ یہ سیلز جاب تھی تو ہم نے ہم بول دی تھی لیکن میں اپنی لئے اتنی سٹیسفائیڈ نہیں تھی نہ میرے ہزبن اپنے سٹیسفائیڈ تھے لیکن بس یہی تھا کہ جاب مل گئی ہے اور سٹارٹ لینا ہے تو یہی سے لے لیتے ہیں تو اب ہمارے جانے میں واپس آنے میں پاکستان ایک دن رہتا تھا اور نیکس ٹھے ہم نے واپس آنا تھا اور شام میں مجھے ایک کمپنی سے کال آئی جہاں پہ ہم دونوں ہزبن وائٹ نے انٹرویو دیا ہوا تھا لیکن انہوں نے مجھے بلایا اور کال پہ یہ کہا کہ مجھے فائنل کر دیا ہے اور بہت اچھی کمپنی تھی کمپلیٹ آفیس ورک سیلری پیکیج بھی اچھا تھا پاکستانی امپلائر تھا تو بس پھر آنے سے ایک رات پہلے انہوں نے اوکے کیا کہ ہم آفر لیٹر بھیجیں گے تو دوبارہ ملنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ انہوں نے بہت سیٹسفائیڈ کیا تھا یہ ہے کہ میرے پاس دو آفر لیٹر تھے میرے ہزبنڈ کے پاس ایک دو ہم آگئے لیکن میں نے آنے سے پہلے جو سیلز والی جاب تھی ان کو ایکسکیوز کر لیا تھا کہ مجھے اس سے اچھی آپشن مل گئی ہے تو میں اس کو زائر پرفر کروں گی تو لیکن میرے ہزبنڈ اسی جاب پہ تھے تو پھر ہم دونوں یہ ہے کہ واپس آگئے اور پھر ہم نے آغاز کیا انتظار کا کہ ہر روز پھر انتظار ہوتا تھا کہ ہمارے آنے کے بعد دونوں کمپنیز کی طرف سے آفر لیٹر آئے تھے تو آفر لیٹر آئے تو تھوڑا سکون آیا کہ چلو اب ویزا بھی آ جائے گا تو ویزا آنے میں ون منتھ لگ گیا دونوں کی طرف سے پہلے میرے ہزبنڈ کا ویزا آیا چھیک ہے جس کو پچیس تیس دن لگ گئے تھے تو اب چونکہ ان کا ویزا آ چھکا تھا تو ان کے امپلائر کہہ رہے تھے کہ اب ٹکٹ کروائیں اور آج ہیں لیکن ہمارے گئی تھا کہ ہم دونوں ایک ساتھ آئیں گے تو میرے امپلائر کی ترسطورہ ڈیلے تھا تو ہم نے انہیں بولا کہ دوسرا پھر کافی انتظار کے بعد میرا ویزا بھی ایک دن آ گیا اور ہم نے پھر نہ دیر کرتے ہوئے دو تین دن کے اندر ہی ٹکٹ کروائے کیونکہ ہم نے اپنی تیاری تو کمپلیٹ کی ہوئی تھی تو بس ایسا ہی ہوا اور ہم دونوں زندگی کا ایک نیا سفر سٹارٹ کرتے ہوئے دوبارہ سے دبائی کی طرف چل پڑے اچھا اور جہاں تک لیونگ کا مسئلہ تھا وہ ہم دوبارہ سے اسی گھر میں واپس گئے ان کو بول کے آئے تھے کہ واپس ہم آپی کی طرف آئیں گے تو وہ ہم نے اپنا جو ریزرو کروا لیا تھا روم پھر ہماری دونوں کی جوگ جو ہے وہ دوبائی میں تھی اور ہم ڈیلی جو ہے وہ دوبائی شارجہ سے دوبائی جایا کرتے تھے اور اسی طرح ٹکسی اور پھر اس کے بعد کیونکہ وہاں پہ بس اس کا روٹ اس طرح نہیں تھا تو ٹکسی لے کے میٹرو تک اور میٹرو سے آگے جوگ پہ جایا کرتے تھے پھر یونی ایک منت گزر گیا اور ہم نے سوچا کہ کیونکہ ہماری جوگ دونوں کی دوبائی میں ہے تو ہم دونوں دوبائی ہی موف کرتے ہیں تو ہم نے دوبی زل پہ ہی ایک ویب سائیڈ ہے تو وہیں پہ ہی ہم نے اپنی رہائش سرچ کرنا شروع کر دی اور بہت ایزی لی ہمیں مل گئی تو نیکسٹ دینے سے پہلے ہم نے اپنا جو گھر روم چینج کر لیا تھا تو ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے دوبائی میں جو کہ دوبائی میں الناہدہ میں تو الناہدہ دوبائی والی سائیڈ ہے الناہدہ شارجہ بھی ہے لیکن ہم الناہدہ دوبائی میں ہی گئے تھے اور وہ میری جاپ پلیس سے واکنگ ڈسٹنس پہ تھا میرے ہزبن کو تو ظاہرہ دور پڑتا تھا لیکن وہ یہی پرافر کرتے تھے کہ اٹلیس مجھے قریب پر جائے مجھے آنے جانے میں آسانی ہو تو یہ ہے کہ میرا واکنگ ڈسٹنس تھا تو میں ٹن منٹس کی وقت تھی تو میں اپنے آفیس آ جائے کرتی تھی اور اسی طرح دن گزرتے گئے اور پھر ہمیں ایک اور اچھا گھر مل گیا جو کہ میرے آفیس کے بلکل سامنے تھا فائف منٹس کی وقت تھی تو پھر ہم اس بلڈنگ میں شفٹ ہو گئے ہم نے یہ اس میں ٹو ٹو ٹری منٹس لگے اور پھر ہم اس میں شفٹ ہو گئے پھر میرا آنا جانا تو بہت آسان تو میرا ہزبنڈ کی ٹنشن بھی دور ہو گئی کہ اکیلی جا رہی ہیں یا کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے باہر میں باہر کنٹریز میں اس طرح ایسا چھ پرابلم نہیں ہوتی ہے آپ سکیور ہی فیل کرتے ہیں اور کچھ ایسا ہی ہوا میرے ساتھ بھی یہ ہے کہ ہم دونوں آفس پہنچ گئے دوسرے کو کنیکٹ کرتے تھے کہ موسیقی 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 موسیقی